حال نویس کو یاد کیا گیا آداب اور اب خبروں کی تفصیل بھارت چین سرحت پر ہوئی جھڑپ میں بیس ہندوستانی فوجیوں کے شہید ہونے کے بعد حکومت بیہار نے چین کی کمپنیوں کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیوز ایجنسی وارتہ کے مطابق حکومت بیہار اس فیصلے کے تحت مہاتمہ گاندھی سیتو کے متوازی گنگا ندی پر بننے والے پل کے ٹینڈر کو رد کر دیا ہے اس کی جانکاری دیتے ہوئے تعمیرات سڑک کے وزیر نند کشوری آدب نے کہا کہ گزرشتہ ٹینڈر میں پل تعمیر میں چینی کمپنی کی بھی حصے داری تھی انہوں نے بتایا کہ ٹینڈر کے رد ہو جانے کے بعد اب نئے سرے سے ٹینڈر طلب کیے جائیں گے مرکزی حکومت نے بیہار میں ندیوں کی آبیستہ میں اضافے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے انڈی آریف کی بارہ ٹیم کو تائینات کیا ہے جبکہ انڈی آریف کے دو ٹیم کو الٹ موڈ پر رکھا گیا ہے اس سے قبل کل وزیرالہ ندیش کمار نے ریاست میں مسلسل ہو رہی بارش کے سبب ندیوں کی آبیستہ میں اضافہ کے پیش نظر افسران کو خصوصی نگرانی برتنی کی ہدایت دی تھی موقع پر محکمہ آبی وسائل کے سیکریٹری سنجیب ہنس نے بتایا کہ مہانندہ کوسی کملا باگمتی گھنڈک ندیوں کی آبیستہ میں اضافہ جاری ہے ریاست میں ممکنہ سائل آپ کے پیش نظر پشتوں پر نگرانی رکھی جا رہی ہے آبی وسائل کے وزیر سنجیب کمار جان نے سوشل میڈیا سائٹ پر اپنے خطاب میں کہا کہ ریاستی حکومت کملا ندی کے پشتے کی مرمت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے انہوں نے بتایا کہ مضبوطی کے لیے پشتوں پر سڑک بھی بنایا جا رہا ہے گاؤں گاؤں سے لوگ ٹریکٹر لے کے چرہا دیتے ہیں ریٹ ہول بھی ہے فاکس ہول بھی ہے برا برا ہول ہے تو ابھی ہم نے اس پہ وہ ریپورٹ میں ہے نیان سرمہ جی کے اس کے سدھرٹی کرنے کا پورا سٹریچ کو اور اس پر پکا روڈ بنانے کا ایک تو ہے آپ کو جو بابو بڑھی کے پاس ہے پپرا گھاچ وہاں سے جو لفٹ سائیڈ ہے باندھ کا وہاں سے شروع ہوگا رکھواری ہوتے ہوئے جھنجھارپور ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے وہ پھٹکی کٹی جو ہے وہاں تک جائے گا نیپال کے نشیبی علاقوں میں مسلسل ہو رہی بارش کے بعد شمال بحار میں گنڈک ندی کی آبی سطح میں کافی اضافہ ہوا ہے بالمی کی نگر گنڈک براز سے ایک لاکیوسک پانی چھوڑی جانے کے بعد مغربی چمپارن کے نچلے علاقے میں پانی بھر گیا ہے اس کے ساتھ ہی سبھی معاون ندیاں پنڈائی ہربوڑا سکرہنا کی بھی آبی سطح میں اضافہ ہوا ہے سہلاپ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے محکم آفات انتظامیہ کے ساتھ ہی زلہ انتظامیہ بھی الٹ پر ہے زلہ انتظامیہ نے پشتوں پر چوبیس گھنٹے انجینئروں کو مستعید رہنے کے ہدایت دی ہے ریاست میں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے تین سو نواسی نئے معاملے منظر عام پر آئے ہیں سہت سیکریٹری لوکیش کمار نے ویڈیو کانفرنسنگ کے توسط سے بتائے کہ اس دوران دو ساو تیس مریض سے ہتیاب ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر سات ہزار تین سو نواسی ہو گئی ہے جبکہ ایکٹیو معاملوں کی تعداد اب دو ہزار انہتر ہے جناب کمار نے کہا ہے کہ اسے آنے والے لوگوں کی جانچ ترجیحی بنیاد پر کی جا رہی ہے جبکہ پوزیٹیو پائے گئے لوگوں کی رابطے میں آئے لوگوں کی بھی جانچ کی جا رہی ہے 27 سیمپل کی جانچ کی ہے اور اب تک ہم لوگوں نے کل دو لاکھ بارہ ہزار چھے سو انسٹھ سیمپل کی جانچ کی ہے آپ کو تیسٹنگ سٹریٹری کے بارے میں مجھے بتانا ہے کہ ہم لوگ آج کی تیثی میں جو ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں باہر سے آنے والے بیکتیوں کی سوچنا رہتی ہے ہمارے سواست کرمیوں کو وہ ان کا بھی سیمپل لیا جاتا ہے ساتھ ہی پوزیٹیو جو بیکتی آتے ہیں ان کے کانٹیکٹس کا سیمپل لیا جاتا ہے اور رینڈم سیمپل بھی کنٹینمنٹ یونس کے ہر گھر سے سیمپل لیا جا رہا ہے وہیں محکمہ اطلاعات و تعلقات امہ کے سیکریٹری انوپم کمار نے بتایا کہ دیگر ریاستوں سے بیہار آنے والے مزدوروں کو روزگار دینے کے لیے ان کی اسکل میپنگ کرائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مختلف منصوبے کے تحت اب تک آٹھ کروڑ 93 لاکھ آئیام روزگار وضع کیے جا چکے ہیں پریواروں کو ماسک اور سابون کا وطرن کیا جا رہا ہے اور شہری چیتر میں بھی جو جرورت مند گریب پریوار ہیں ان کو بھی ماسک اور سابون کا وطرن کیا جا رہا ہے لگاتار کئی مادموں سے پچار پسار کیا جا رہا ہے اس کے سنکمر سے لوگ سچیتر ہیں ادھر حکومت بیہار میں وزیر بنوت کمار سنگھ کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں ان کی اہلیہ کی جانچ کے بعد کرونا ریپورٹ پوزیٹیف آئی ہے دونوں کا علاج کٹیہر میڈیکل کولیج اسپتال میں چل رہا ہے موسم ریاست میں آئندہ 36 گھنٹوں تک مونسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے موسم سائنس سینٹر کے مطابق اس دوران پوری ریاست میں خاص کر شمالی وست اور شمال مشرق بیہار میں شدید بارش ہونے کے ساتھ ہی کئی مقامات پر تیز آندھی توفان اور بجلی گرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے رازدھانی پٹنا میں بھی رک رک کر بارش ہو رہی ہے بارش کے سبب کئی مقامات پر آبی جمع ہو گیا ہے رازدھانی پٹنا کے نجلے علاقوں میں سلکوں پر پانی جمع ہونے کے ساتھ کئی مقامات پر گھروں میں بھی بارش کا پانی داخل ہو گیا ہے اس سے لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ادھار اسمبلی میں بی جے پی کے ویپ اور سینئر رہنمہ عرون کمار سنہا نے کہا ہے کہ حکومت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ پٹنا میں آبی جمعوں کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دی جائے گی سب نے مل کر یہ سنکلپ لیے تھے اور یہاں کے بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیا کے لوگ سنکلپ لیے تھے کہ اس بار ہم جل جمعوں نہیں ہونے دی اور ابھی تک ہم اچھا سا اس کو پورا کر رہے ہیں برسات پانی برسے گا جل جمع ہو گیا لیکن پانی رکھتے ہی چوبیس گھنٹے سے پچیس گھنٹے نہیں ہونے پائے گا چوبیس گھنٹے میں پانی نکل جائے گا ادھر مشرقی چمپانزلے میں کئی دنوں سے ہو رہی بارش سے کسانوں کے اچھے دن آنے کی امید نظر آنے لگی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ برسوں بعد ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ وقت سے بارش ہو رہی ہے یہ بارش دھان کی فصل کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ بغیر ڈیزل کی کھپت کی اس بار دھان کی روپنی ہو رہی ہے کسانوں کو امید ہے کہ اس بار دھان کی اچھی فصل ہوگی لوگ ڈاؤن میں وطاورن فیر ہوا اس کے کاران جو ہاں مانسون پہلے آگیا باریس اچھا ہوا جس کے کاران سب لوگ اپنا اپنا کھیتی اپنا ڈھان سے کر لہا ہم نی کے دھان کے کھیتی تو بہت اچھا سے ہو گیا اور یادرہ بارشا لائے میں پورا پانی سے ہم نی کے 80% جانے کے کھیتی کھتی کھ لے لی ایسا نگر ہر دف ہو کھے ہم نی کے موٹر بھیک کے چلاوے کے نا پری مشہور فلم اداکار نانا پارٹیکر نے سی آر پی ایف جوانوں کی حوصلہ افضائی کی ہے آج بھوچپور زلے کے کوئلور واقعے سی آر پی ایف کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب پارٹیکر نے اپنی زندگی کے تجربات شیئر کیے اس موقع پر جناب پارٹیکر نے بھارت چین زرحت پر شہیدوں کے تہیں اپنی ہمدردی جدائی انہوں نے کورونا وبا کے تہیں جوانوں کو ہوشیار کیا اس موقع پر سی آر پی ایف کے سینئر افسر موجود تھے آج قومی یومی شماریات ہے اس موقع پر قومی شماریات دفتر پٹنا میں خصوصی پروگرام کا انقاد کیا گیا اس سال کا موضوع شفایابی اور فلاہ اور جنسی مساوات ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے توسط سے پروگرام کا افتتہ شماریات اور عمل درامت وزارت کے سیکریٹری پروین شریبا صب نکیا کل ہند فارمیسسٹ اسوسییشن نے مشرقی چمپارن کے زلہ صدر دفتر بطیہاری میں آج سے بے مدت ہر تال پر جانے کا فیصلہ کیا ہے اسوسییشن نے ہر تال پر جانے کی وجوہات کا خلاصہ کرتے ہوئے صدر اسپتال کے منیجر بھی جائے جہاں نے بتایا کہ مائکمہ صحت میں ڈاٹا آپریٹر ریاستی صدہ پر آٹسورسنگ کے توسط سے کام کرتے ہیں لیکن اب نئی ایجنسی کے آنے کے بعد ان کے ذریعہ ملازمین کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہر تال سے صحت خدمات متاثر نہیں ہوں گی جو ہم لوگ کو ڈاکٹر فارماسیسٹ این ایم تینوں کی بحالی ایک ساتھ ہوئی تھی جس کے کارن ہم لوگ کا کچھ ڈاکٹر لگ کا پیمنٹ بڑھ چکا لیکن فارماسیسٹ این ایم کا پیمنٹ نہیں بڑھایا گیا ان لوگوں نے جو ابھی تک کام کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو نئی ایجنسی آئی ہے ان لوگوں کو سمائیوجت کرنے میں کچھ آنا کا نہیں کر رہی ہے اسی کے بیرودھ میں ان لوگوں نے اپنا ہر تال پرارم کیا ہے پھٹنا میں آج بی جے پی نیا ٹولا منڈل کے ذریعہ بہادر کارکنوں کے لئے حوصلہ افضائی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اس تقریب میں لاوڈاؤن کے دوران جین بی جے پی کارکنوں نے بہترین کام کیے تھے انہیں اعزاز سے نوازا گیا ہے اس موقع پر بی جے پی رکن ساملی عرون کمار سنہا نے کارکنوں کو سرفراز کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا فرض عوام کی خدمت کرنا ہے پیٹرل اور ڈیزل کے بڑتی قیمتوں کے خلاف پٹنا میں آج کانگریس رہنماؤں نے مظاہرہ کیا مظاہرے کے قیادت کانگریس کے ریاستی صدر مدن مہنجھانے کی اس موقع پر مدن مہنجھانے مرکزی حکومت پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیل گالی سے سفر کرنا پڑے گا اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر بارت چین سردی تنازہ کے پیش نظر حکومت بیار نے چینی کمپنیوں کا بائیکارٹ کیا ریاست میں ممکنہ سہلاب کو دیکھتے ہوئے مرکز نے انڈی ای آریف کی بارت ٹیم کو تائنات کیا ریاست میں کورونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر ساتھ ہزار تیم سو نوازی ہوئی اور عالمیوں میں شماریات پر پی سی محل نویس کو یاد کیا گیا موسیقی 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 موسیقی